اس وقت میں بہت ہی بہترین سفر پر ہوں اور اس سے بہترین سفر کچھ نہیں ہو سکتا حجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کمرہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہے یہ آپ ہرا بورڈ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہاں لکھا ہے ہنہ السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر ہے یہ جو جالی دیکھ رہی ہے آپ کو اس کے اندر اور یہاں پہ ابو بکرین صدیق و عمر اللہ علیہ خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں آپ کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج مزلی لنبقونا حاضر لبنہ اور بیو دو سکنر وزی رسول مسجد نبوی کے سحن سے یہ خور صورت سے تصویر بہترین تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ خور صورت سے منار اور ماشاءاللہ اس میں حجاج ظاہرین کی بڑی تعداد سامنے ہے آپ کے یہ حرہ گمبد اور یہ دوسرا ایک سفید میں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گمبد ماشاءاللہ تبارک الرحمن بس آپ دیکھتے جائیں یہ خور صورت سے تصویریں میں رمضان کے آخری عشرے سے آپ کو دکھا رہا ہوں حجاج کی بڑی تعداد یہاں پر اکٹھا ہے اور یہ پوری جگہ مبارک جگہ ہے پوری جگہ رحمت و مبارک اور بہت ہی مبارک جگہ ہے اس وقت ہم داخل ہو رہے ہیں باب السلام سے آگے حجر رسول ہے اور ریاض الجنہ بھی اسی میں پڑے گا ریاض الجنہ کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں آپ کے آگے نمبر رسول میں دکھے گا اور وہاں پر حدیث لکھی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر کے اور میرے ممبر کے درمیان کے جو جگہ ہے یہ روضہ من ریاض الجنہ جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہوگا اور قیامت کے وقت اسے اٹھا لیا جائے گا یہ خوبصورت سے مسجد مسجد لگوی ماشاءاللہ تبارک الرحمن ہر شخص درود و سلام پڑھنے کے لئے یہاں پہنچا ہوا ہے اور بہت بڑی تعداد ہے موبائل کو آپ دیکھ رہے ہیں آداب کا تقاضہ ہے یہاں آواز بہت دھیری ہونی چاہیے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہاں سے آپ کو ممبر دکھ رہا ہے اور ممبر کے بعد کا جو اندونی حصہ ہے وہ ہے ریاض الجنہ اس جگہ کو جو پا لیتا ہے وہاں سے اٹھنا نہیں چاہتا ہے اور عبادت کرتے ہوئے اور رب سے روتے ہوئے یہ سامنے ریاض الجنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میرے گھر کے اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ ہے یہ روضہ من ریاض الجنہ جنہ کے باغات میں سے باغ ہے تو یہ ریاض الجنہ اس کو بولتے ہیں یہ خوصلہ سا منظر آپ آگے بھی دیکھیں گے اور آگے ہے حجر رسول جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یارے گار حضرت ابو بکرین صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں اس حجرے کے اندر جو امہ آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ ہے بہت ہی خوصورت یہاں پر انتظام ہے بہت ہائی کالٹی کے کیمرے لگے ہوئے ہیں سیکورٹی اہلکار بھی ہیں اور یہاں پر شیخ آلم وغیرہ بھی کھڑے ہیں جو لوگوں کو کئی چیزوں سے تنبیح بھی کرتے ہیں اور آگے چلنے کے لیے اور کسی طرح سے افراد تفریر نہ مچانے کے لیے کہتے رہتے ہیں بہت ہی خوصورت سا یہ منظر آپ دیکھیں میں زیادہ بات کروں گا یہ صحیح نہیں ہوگا عدب کا تقاضہ ہے یہاں پر بہت ساڑے غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں ہم ویڈیو بنا رہے ہیں یا یہاں پہ لوگوں کے آواز تیز ہیں ہمیں اور آپ کو سب کو پتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوں تو ہمیں کس طرح سے آدب کا خیال لکھنا چاہیے یہاں پہ یہ دیکھئے حدیث لکھی ہوئی ہے جو ہم نے بتایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ یہ ریاض الجنہ ہے یہی ریاض الجنہ ہے یہ اندر میں حصہ اور سامنے ہے حجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ امم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا اس میں ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نے اس سے دیکھ رضی اللہ تعالیٰ نہاں اور اسی طرح سے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نہاں سامنے یہ حجرہ ہے یہ ہری جالیاں آپ کو دیکھیں گے اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے جن کے لائے ہوئے آیات کو جن کے لائے ہوئے فرمان پر ہم لوگ راضی ہوئے اس کو تسلیم کیے جبکہ ہم نے آپ کو دیکھا بھی نہیں یہاں پہ نشاندہی کی ہوئی ہے یہ جو جالیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سامنے ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ رسول اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجو اس جالی کے اندر یہ ہری جالی دو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم ہے یہاں پر اس جالی کے اندر آپ کی قبر ہے اور یہ آگے ابو بکرین صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اس جالی کے اندر ہے ما شاءاللہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور یہاں پر اہلکار لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھتے رہیں سلام پڑھیں اور آگے بڑھ جائیں محبت سب کی دل میں ہے سب یہاں ٹائم لگانا چاہتے ہیں لیکن باہر بھی تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں ان کو بھی تو موقع ملنا چاہیے یہ خوبصورت سمنظر اور یہ دیکھیں آپ یہاں پہ اتنی بڑی تعداد یہاں سے ہم بہت محنت کر کے تو وہاں تک پہنچیں کافی ٹائم یہاں باہر ہمیں کھڑا رہنا پڑا ہے اور یہ دیکھیں موبائل کے ذریعہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے کتنے لوگ ہیں اور ہمارے آگے کتنے لوگ ہیں اور کہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں مسجد کا اندرونی حصہ مسجد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اندرونی حصہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں وہ جب یہاں پر تاریخی شواہد کو اس کے نشانات کو ڈھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہوتا ہے یہاں پر جو لوگ کام کرتے ہیں یا جو یہاں پر عالم ہیں ان سے اگر رابطہ کر کے معلوم کیا جائے تو بہت ساری چیزیں ثابت ہوں گے اور معلوم بھی چلے گا کہ ہاں یہاں یہاں پر یہ چیزیں تھیں اور اسے اب ختم کر کے یہ مسجد ندوئی کے اندر میں موجود ہیں اور اس کے نشانات ہیں لیکن سب ہی کو نہیں پتا ہے لیکن مسجد کا یہ خوبصورت سے نظارہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن باہر سے یہ آپ کو خوبصورت سے منار اور یہ ہرہ گمبد اس طرح یہ چھدریاں آپ دیکھیں اور حجاج کے لئے جو انتظام کیے گئے ہیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن شکر ان لوگوں کا جو یہ انتظام اتنی اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے ہم سب سے بہت سارے غلطیاں ہوتی ہیں اس کو اگر آپ بیویوں میں دیکھ رہے ہیں تو نظر انداز کریے اور ہم پر بھی دعائیں کریں کہ غلطیاں ہوتی ہیں ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں پر اتنا موبائل کا یوز نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے لوگوں کو اکٹھا کر کے پھر اندر داخل کیا جاتا ہے ابھی ہم پیچھے ہی ہیں ابھی ہم وہاں نہیں پہنچے ہیں تو جب ہم پہنچے تو وہ کافی ٹائم لگا اور اس میں سے بھی کئی چند ایک منٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ میں کتنی دیر تک باہر کھڑا تھا یہ خوبصورہ سا نظارہ ہے الحمدللہ اللہ سب ہی مسلمانوں کو یہ نصیب فرمائے میرے دیکھانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آج دنیا کے کونے کونے سے چند فیصد لوگ یہاں پہنچتے ہیں اور اتنی بڑی تعداد یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درد و سلام پڑتی ہے اور اللہ رب العالمین نے بھی اس کے آیت نازل فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی کی یا ایوہ الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلموا تسلیما تو جب اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں تو ہم پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہم بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پر اگر پہنچ سکتے ہیں ہمارے پاس اتنی طاقت ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے اللہ ہمارے اور آپ کی تمام لوگوں کے راستے کو آسان فرمائے یہاں پر وہ ہیں جن کے بارے میں شاعر نے کہا ظالم سے لیا ظلم کا بدلانا کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تنوار سے مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ کی ایمانداری کے بارے میں آپ کے صداقت کے بارے میں آپ کی سچائی کے بارے میں اور مظلوموں کے جس طرح سے ہمدرد تھے آپ اور غریبوں کے جس طرح سے کام آیا کرتے تھے آپ کسی میں تفریخ نہیں کیا کرتے ہر ایک کے لئے کام آتے وہ ایک عظیم مثال ہے اسی لئے قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٍ حَسَنَةٍ کہ تمہارے لئے رسول میں اُسْوَةٍ حَسَنَةٍ اسی طرح سے کہا گیا وَمَا آتَهْكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو رسول جو چیز تمہیں دیں وہ لے لو جس چیز سے منع کریں رک جاؤ آج مسلمانوں کی بڑی تعداد جو دنیاوی میں مشغول دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی